اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ریزسٹر آج میں آپ لوگوں کو بنانے جا رہی ہوں آلو کی قطلیاں آلو کی قطلیاں ظاہر سب ہی بناتے ہیں سمپل طریقے سے لیکن آج میں اپنے طریقے سے بنانا بتاؤں گی کم ٹیماتر میں کیونکہ ٹیماتر بہت مہنگ ہے تو آج چٹ پٹے بنیں گے بلکل آلو دم مسالے والی قطلیاں اور مزیدار جس کے لئے ہمیں چاہیے پیاز کٹے بنیں بھاری چھوٹی پلیٹ ٹیماتر میں نے ایک لیا ہے ٹھیک ہے آلو چار عدد بڑے کٹے بنیں آپ اپنی انداز میں کٹ لیں میں نے اپنی حساب سے کٹا ہے بھاری کٹنے موٹا کٹنے یہ ہے ہاف ٹی سپون پساوہ سرسو رائے دانا جو ہوتا ہے وہ پساوہ ہاف ٹی سپون کٹی میچ ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون کلونجی چوتھائی سپون چھوٹا اور یہ ہے ایملی کا پانی ایملی کے پرل جو میں نے دو گھٹلیاں بھی ہوئی تھی اس کے یہ پانی ہم نے نکالیں ٹھیک ہے اور ایڑ میں ہمیں چاہیے ہوں گے مرچیں موٹی مرچ سوکھا و پودینہ آگر سوکھا و نہیں ہے تو آپ ہارا ڈال دیں لیکن سوکھا و پودینہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے سوکھا و پودینہ اور کسوری میتھی ٹھیک ہے تو ہم بنانے چلتے ہیں تیل ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے یہ میں نے بڑے کھانے کا چمچ تین چمچ تیل دالیا اس میں اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ مسائل ہے کوٹی میچو اور سرسو نہیں ڈالیں گے ہم صرف زیرا اور کلونجی ڈالیں گے اس کے بعد ہی پیازو اٹھ کریں گے سلدی نہیں ہے سلدیوں میں اور بھی میزے کے بنتے ہیں آلو کی گتنیاں کیونکہ اس وقت ہرے پیاز ہوتے ہیں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں ایسی اور نئے آلو ہوتے تو اس کے اور بھی کیا بات ہے اس سال تو پتہ نہیں وہ بھی ملے گا کی نہیں کیونکہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس بار سردیوں میں ملے گا یہ بھی ہے کیونکہ سارے فضل تو بے گئے ہیں جب نہیں بہتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں بے گئے ہیں امہنگا گھر دو اب اس بار تو واقعی کچھ نہیں بچا ابھی جو مل رہا ہے پتہ نہیں آگے جا کر وہ بھی ملے نہ ملے تو اللہ تعالیٰ رہن کرے ہماری ملک کے اس پاہن کی پر ٹھیک ہے پیاس ہلکا گولڈن کریں گے ہم تو پیاس جب تک ہلکا گولڈن ہونے دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا پیاس لائٹ گولڈن سے ہو گیا بگنا ہمیں ہلکا سا کرنا ہے بہت زیادہ نہیں اور یہ ہم نے اب ڈالنے ہیں ٹیماتر جو ایک چھوٹے ٹیماتر چھوٹے باریک کٹے ہوئے یہ اٹھ کر دیں اور ہمیں ڈالیں ہم میں نے ایک پیسپون نمک اس میں بھی ہے اور پیسا ہوجا سرسو اور کٹی میچ کٹی میچ میں کم اس لئے ڈال رہی ہیں کیونکہ میں اس میں ہری میچ بھی ایٹ کروں گی اس لئے کھوٹی میچ میں اس میں کام ڈال رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم ڈھاڑ رہی ہیں تمہاتر کو گھلیں دیں گے چھولا کریں گے تمہاتر دلیے پہ لے ہمارا ابھی دیکھیں کیسے جھٹ پٹ پانچ منٹ میں تیار ہو جائے ہماری آلو کی کتلیاں آلو کو میں نے دھو کر رہی ہے تھا کٹ کر کے ٹھیک ہے چلے دیکھتے ہیں تمہاتر گھل گیا ہوں ہمارا یہ دیکھیں تمہاتر گھل گیا بلکل جو کسر رہ گئے ہیں وہ آلو میں گھلیں گے تو اب میں نے اس میں آلو ایٹ کر گنا اب اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی ہلدی میں اچھی تو کوٹی میں نے ڈالا ہے اس لئے میں کسی میں اچھی نہیں ڈال رہی کیونکہ میں نے اس میں ہر ایمیج میں ڈالنا ہے تو اب میں صرف اس میں تھوڑا سا ہلدی ایٹ کروں گے یہ دیکھیں اس سے اپنا بھی ڈالیتے چلے گا لیکن کلر کی خوبصورتی کے لئے میں تھوڑا سا ڈال رہی ہے زیادہ نہیں زیادہ ہلدی کٹنیاں میں پھر اچھی نہیں لگتی ہوں میسوس ہوتا ہے تو اسی ہلدی ڈالیں گے اور ہم اس کو بھونیں گے تھوڑا یہ ابھی دیکھیں مسالے ڈال آگری جب یہ بن جائے گا تو یہ اور بھی مسالے ڈال ہو جائے گا اور مزے گا اچھا میں اس میں ٹیمارٹر ڈالی ہوں مگر اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ٹیمارٹر کی جگہ اس میں امڈی اور زیادہ کر دیں میں نے کم ڈالا ہے یا تو آپ ٹیمارٹر کی جگہ نہیں ڈالیں اس سے بھی بہت مزے گا بنے گا میں نے دئی سے بھی بنایا ہے ایمیلی کا پانی پہلے میں ڈھالیں گے اسے کو دکھتے کی وجہ سے وہ کھٹے کی وجہ سے نہیں لیں بچھلے پہلے کو دھگ دوں گی چاہیے بائل آجے چولے کو ڈھگ دوں گی باقی یہ چیزیں باز میں اٹھ کریں گی ہی دیکھ میں نے اس پیالی کے ایک پیالا سے بھی کم دال ہے آدھا پیالا ہم دو چولہ سلو کر دیں گے باری بلکل کیونکہ پانی کام ہے تک تک ویٹ کریں گے گننے کا حالو چلے تو ایک بار درمیان میں ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا حالو کہاں تک پہنچا ابھی پانی بھی ہے اور ابھی بلکل بھی نہیں گلا ٹھیک ہے اور باقی ہے اس کو پکنے دیتا ہے ابھی ہمارا چلے چیک کرتے ہیں ہمارا دکھر چکے ہیں وہو ہے کہ ہمارا ہمارا دکھر چکے ہیں اور پانی بھی پھوشک ہو گیا ہے تھوڑا سا رہ گیا اب اس میں امیلی کا پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے چھولا تیز کریں گے امیلی کا پانی میں ڈال دیں گے پکنے جگا نمک چک لیں گے نمک آپ دھرمیان میں چک لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ڈال دیں اس میں یہ دے کہ اس میں اُبال آگیا ہے نمک تھوڑا کم لگ رہا ہے مجھے تو میں تھوڑا سا نمک اوپر سے اور اٹھ کر دوں گے ابھی تو پکے گا یہ تو اس میں حال ہو جائے گا دو چھوٹکی نمک میں نے ڈال دیا اس کو چلاؤں گی اور ڈب دوں گی پھر دو تین منٹ کے لیے اور ہمارے آلوگی کتنیاں ہو جائیں گے چھوٹکی نمک ہمارے آلوگی کتنیاں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے خانہ میں برکت دے اور ہمیں توفیق دے کیں ہم مزے مزے کھانے بنا کر خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں تو یہ بلکل ویڈی ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہے ری میرچ یہ ہم نے ہافٹی سپون لیا ہے کسوری میتی اور ہافٹی سپون سکھا اس میں سے آدھا ڈالوں گی میں اور ہرا دھنیا بھی آدھا ڈالوں گی باقی رکھنوں گی ٹھیک ہے یہ ایک بار چلائیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لئے دم دے دیں گے بج میرچوں کے ساتھ ایک منٹ بھاگ اسے ڈی شوٹ کر دیں گی چلے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم چولہ بند کریں گے ایک منٹ یہ میں بھول گئی تھی ایک چھوٹا ٹی سپون کالی میں زیرہ پیساوہ پارڈر یہ ڈالنا ہمیں اوکے میں چولہ کروں گے اور یہ نکس کر کے اب سے ڈی شوٹ کر دیں گی دیکھیں ایک ٹھیک ہے زبردست دیکھنے میں کتنا خوبصورت سکا لگایا ہے وہ مزے کا لگ رہا ہے خوبصورتی کسے نہیں پسند کپڑے میں ہو کھانے میں ہو یا انسان میں انسان ہر چیز خوبصورت ہی پسند کرتا ہے جو نظر کو اچھی لگے تو وہ دل کو بھی اچھی لگتی ہے اور زبان کو بھی اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے کھانوں کو اپنے رستر خانوں پر ایسا سجائیں خوبصورتی سے تاکہ دیکھنے والے کھائے بنا رہ نہ پائیں تو آپ میں ایسے ڈی شوٹ کروں گی اور یہ گانے شنگر ہوں گی اچھا بچے اکثر نہیں کھاتے سبزیاں یا کچھ بھی لیکن جب آپ اچھے خوبصورتی سے ان کے سامنے پیش کریں گی تو وہ ضرور کھائیں گے اور اس میں خوشبو ایسی کیونکہ یہ چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اس میں تو ان چیزوں سے خوشبو اتنی اچھی آتی ہے کسوری میتی کی اپنی خوشبو ہے سکیوے پودینے کی اپنی خوشبو ہرہ دنیا ہری میچین کی اپنی خوشبو جب آپ یہ ڈالیں گے اور اوپر سے اس کو گانیشنگ کریں گی تو وہ بہت ہی پیارا لگے گا اور اس میں خوشبو بھی بہت زبردست آئے گی تو آلو کی قطلیا تو سمپل ہی ہے لیکن اس میں یہ چیزیں ڈالنے سے اس کے مزے دوبالا ہو جاتے ہیں اور ان میں خوشبو بڑھ جاتی ہے تو چلیں میں ڈش آٹ کرتی ہوں چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے مزدار ڈش تیار ہے چٹ پٹ مسالے دار آدھ دم جیسی قطلیاں خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلائیں اور کیسا لگا ڈش پیڈ بیک کریں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن کو کلیک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں تب تک کہ ہم ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ اللہ لانے کے بعد اپنا اپنے رشداروں کا عزیزوں کا خیال لکھے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ